ہائی ویور اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ کو ویلکم سکس ایس فارال چینل میں اگر آپ نے چینل سکس پرائیب نہیں کیا تو سب سے پہلے سکسکرائب کریں اس کے بعد ہم آپ سے آج ملنے جا رہے ہیں انسر بھائی جو کہ اس چینل کے چیئرمن ایگزیکٹیو وارڈ ہیں انسر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے خیریہ سے آج ہم انسر بھائی سے یہ پوچھیں گے انسر بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں سی ایس ایس کے لئے اگر کوئی سٹوڈنٹ سی ایس ایس کی اگرنیس رکھتا ہے تو وہ نیوز پیپر کو ریڈ آؤٹ کیسے کرے کیا آپ ہمیں اس کی سٹیٹیجی یا پلان بتائیں گے جی بسم اللہ راشد بھائی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ڈان نیوز یا کوئی آدم نیوز پیپر سی ایس ایس کے لئے بہت اہمیت کا حامل رہتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بیگنرز ہوتے ہیں سکیشلی ان کو نیوز پیپر ضرور پڑھنا چاہیے اگر ان کی انگلیس رکھ ہے تو پہلی بات تو یہ کو اپنی انگلیس کی جو انڈرسٹرانڈنگ لیول ہے اس کو انہانس کر شکتے ہیں اپنے بکیپ کو انہانس کر شکتے ہیں اور میں آپ کو یکتانے چاہوں گا کہ جو ڈان نیوز ہے ہم اس کو پس طرح ریڈ آؤ کر سکتے ہیں جو بیگنرز ہیں تو میں ہم کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ ٹیم سے ساڑھے تین دھنڈے تک اسے داؤن بل پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ لوگ جس ریشن کی کیری کر رہے ہیں ان کو میکسیمم فورٹی منٹس میانا دینے چاہیے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بکھاتا ہوں کہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جو بیلنس کا فیس کا یہ آپ نے پورا پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بیگ پہ آتے ہیں یہ جو آخری ہوتا ہے یہ بھی آپ نے پورا پڑھنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم ریکٹ آتے ہیں ٹھیک نمبر آٹھ ایڈیٹوریو یہ جو ایڈیٹوریو پہ جو ہوتے ہیں اپنے تین ایڈیٹوریو پڑھنا ہے اس کے بعد جو خفت پڑھا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ڈیپنٹ کرتا ہے اگر آپ نے ٹائم ہے اگر آپ کے سبیکٹ سے لیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ہے اس پہ اپنیل دیا ہوتے ہیں یہ بھی اچھے ہوتے ہیں کوئی آپ کے سبیکٹ سے لیٹڈ آ سکتا ہے جیسے یو ایس ایس ٹی ہے یا آئی آر ہے یا کوئی دوسرے سبیکٹ سے ہیں اس سے لیٹڈ کوئی ایڈیٹک آ لیا ہوتا ہے جو آپ کی لحل سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ہوتے ہیں لیٹرز ٹو ڈی اڈیٹرز یہ اس میں بھی اپینینز ہی ہوتے ہیں یہ آپ کو ہیلپوڈ کرتا ہے آپ کی اپینینز بنانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتے ہیں بزنس پہ یہ بزنس پہ تو دوسر پڑھنا چاہیے کیونکہ کسی بھی ملک کی اگر آپ نے اسٹینگ سٹنٹ جاننی ہے کہ کون سمجھ کتنا پاورفل ہے تو وہ اپنی ایکانومی کی بیس پہ ہوتا ہے لہذا یہ پاکستان ٹوٹل ایکانومی سے لیٹڈ اس میں ترمیز آنجیز دی ہوتی ہیں جن کا جاننا آپ کی لئے بہت ضروری ہے اس کے بعد ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے بہت لوگ کر لے اتنے زیادہ ٹائم بھی بیس پہنے اور اس کے بعد ہوتے ہیں ہم انٹرنیشنل پہ ان کی بھی ہیڈلینز دیکھنی ہے اس کے لئے جو میرے میں انٹرنیشنل ایشوز ہیں جیسا سیڈن کرائسی ہے یا میڈلیشن کرائسی ہے یا دوسرے بہت سیشوز دنیا کے اندرے چلنا ہے ان کو اترو کر دینا ہے اچھا جی آج کے ہم اس نتیجے پر نکلے ہیں انسر بھائی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر جو نیو بیگنر ہیں ان کو 3.5 آف آفر یعنی کہ ساڑھے تین گھنٹے دینے چاہیے شروع میں جو نیو بیگنر ہیں اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو 40 منٹ 30 منٹ یہ کچھ ہے فکر ہے انچہا لہا دوبارہ شکل ہے شکریہ سلام اشتر اشتر آج